اسلام کرسی توسانہ کتران اقصان ہے اسلام میں نے کوٹا ڈٹی صرف میں نے کوٹا ڈٹی والا گیٹ ڈھائی پہے جی مگنی کور مردی مساج پل دیا جانوار اسلام علیکم جی امید کریں گے سا سارے والو سو میر فان زفر توسان تکیرو کشمیر ٹی وی جنابے والا آج سارا لاسٹ ڈسٹیبیوشن ہے یہ تھے تونسا شریف نے اندر کافی مطلب درچار دیا رہی ہیں تھو ان سے پتا کہ یہ ساں ایسا کوٹ ٹیم نے نال تا آج لاسٹ ڈسٹیبیوشن ہے جد انہوں سلاب آیا ہے تا کوٹ پورے پاکستان چار جگہ جڑا ہے انہا راشن پچایا آزاران خاندانہ کی مطلب کے انہا راشن پچایا ہے اور آج ما شاءاللہ یہ آخری ڈسٹیبیوشن ہے تا سارات سوہ کی دست نیا اور اس نے وچہ انشاءاللہ مزید اور رگ گیا جو لیکیتے گلنا کرنے آتا آئی جو تا کوئی ڈسٹیبیوشن کس رہونا ہے اور مزید انشاءاللہ اس نے اوالے نالنا گل کرسا جو کہ مطلب کے میں ایکسپیرینس رہا ہوئے جو کہ میں ایکسپیرینس رہا ہوئے جو کہ میں ایک اچھی کیا فیل کیتا ہوئے اور ساریاں چیزیں تسانے انہالنا میں شیئر کرسا ان سارا کو سٹیپ بائی سٹیپ تک نے اسو لگن لگے آوئے یہ ساریاں چیزیں ہی تھے لگسن تو اس تو بات بندی اچسن جڑے اقدار انس ہے اس چیز نے تو انہا سب ہاں کی دتا جاسی تو میں ہی تسانے کیا سارا سٹیپ بھی دس چھوڑا کہ بے شمار اس لئے تک نے اسو ورکر لگے ون اس کم ہے کی نا ساریاں چیزیں لانے واسطے یہ تک نے پورا گدام ماشاءاللہ پر اے والے سارا جڑا کے بندیاں نے بھی تقسیم ہوسی ہے آٹھا اور بقاعدہ انہا چسد آٹھاٹ نو نو دس دس چیزیں جنہاں پر کوٹ ریلیف لے ہیں امرجنسی ریلیف یہ پورا گدام ہے یار جگہ کوٹ جڑا پورا پورا گدام خرید دی گیا نا اسے فول گئی شوڑنا سمان نا نا تفیر اتھو دینین بندیاں ماشاءاللہ تک نے اسو کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آر لینے کی بنایا گیا ہے میں آخیات سے سارا ہے دس چھوڑا اس لئے تک نے کتنے زیادہ ہے فوڈ پیک لگی چکے ہیں راشن سارا لگی چکے ہیں جس نے وی کلو نہیں آٹھے نہیں گتھی ہونی ہے ٹھیک ہے اور یہ جڑا پر تروڑا تک نے اٹھ دس چیزیں ہونی ہیں جنا نال تقریبا چاول دالاں پوٹھی یہ وہ نا جے سیمیاں اس طرح دور کافی کھانے لیا چیزیں ٹھیک ہے جس نال اٹھ لیس تینا نا ترے ویک یا چار ویک جڑا نا وہ گزری جانا اسی طرح کوٹ آر جگہ اے پیکج دیتا ہوئے جتہوی مطلب سلا بین نال نا بندے متاثر ہوئے نا ماشاءاللہ اس ساری چیزیں دوران کوٹ نے نال پاک آرمی اور اس طرح رینجرز اس طرح پولیس سب باہداریاں بڑا تعاون کی طاوے ہیں اور اے تکنے اور سواج وی رینجرز یہ تھا مجود ہیں جیڑے بلکل سٹیپ با سٹیپ آر بندے کی پر بالنڈ لگے ہیں ایک ڈسپلن نال کیاں کے ضرورت مند بہت زیادہ ان بندے ٹھیک ہے لیکن جتنا پیکج ہونا پر اتنے بندے نا اتھا 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 ایک ایک پیکج ہیں نال بالنے پیڑنے ساڑھی ماشاءاللہ کوٹ ٹیم تک نے اسو کہ کتنا ہی اتھا جان ماری کے کم پی کر رہی ہیں جد ان سے لاب آیا ہوئے ماشاءاللہ کوٹ ٹیم اپنی جان ماری ہے تھے جی اتھا 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 ای میں سمجھو ہوا ماری دادی آرن اے جنہا کل میں بیٹھے آمان جا ماری دادی ماشاءاللہ سے انجاد ہے انہیں نانی یاد آئی ہے تسین تک کی اللہ پاک کرم کرسی تسانہ کتنا نقصان ہے اسلام بے میرے کوٹ ٹیم صرف میرے کوٹ ٹیم صرف میرے کوٹ ٹیم گیٹ ڈھائی پہ جی مگنی کور مردی میں سچ پل دیا جانوار شانوار بھی ضائع ہوئی میرے جانوار کا ایک بکریہ ہوا شدی ضائع تھی بھی تسانہ مطلب کے جڑے خامن درنو وہ شدے ڈا سال دے فوت تھی گا اچھا فوت ہوئی گے اندر ان کس را کرنے نظام چلنا چھو نا بس پوتر جی میں ہر کوئی اپنے گھنے دی بیان لے وہ شدے بات مزدور ہی کر رہے میں کوئی گھنے چاہ پانی اچھا اچھا تیکیس ہم نے یہ جڑا سانج پیکج دے رہی ہیں اس تو خوش ہو بھائی ہے خوش ہے خوش ہے باقی اللہ پاک بہتر کرسی فکر کونی کرنے نہیں انشاءاللہ نا ضرور اللہ بہتر کرسی آج ہمارا جو آخری ڈسٹروبیشن ہے کوٹ کا جو چند ہفتے پہلے غالباً آٹھ نو ہفتے پہلے کی بات ہے جب پہلا اس کے بعد پورے پاکستان میں ہر پروبنس میں جی بی سے لے کر کیپی سے لے کر سندھ بلوچستان کوٹ نے کوشش کی ہے جہاں تک ممکن ہوا اپنے متاثرین بین بھائی ہیں تو پہنچنا ریلیف کا ایک اچھا ہاسا پیکج دینا آج ہمارا تونسہ شریف میں آخری ریلیف کا پیکج دیا جا رہا ہے اس کے بعد جو مرائلہ ہے وہ ریبلیٹیشن کا ہے ریبلیٹیشن کیوں کہ اتنا وسی یہ نقصان ہوا پورے پاکستان میں ساٹھ فیصد پاکستان پانی کے نیچے آ چکا ہے اور جو گھر تباہ ہوئے ہیں ریلیف کا کام بہت ہی مشکل ہے لیکن کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا کوٹ نے اس وقت تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے آگے اگلا جو مرائلہ ہے ریلیف کا وہ کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیا کرنا ہے لیکن چند دنوں کے بعد ہم اپنی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر باڈی کے ساتھ بیٹھ کر یہ مشافرت کریں گے کہ کیا ممکن ہوا ہوگا اور کیا کر سکتے ہم میں اس موقع پہ اپنے تمام بہن بھائیوں کا جنہوں نے کوٹ کے ساتھ تعاون کیا پوری دنیا میں اور اپنے ڈونیشنز دیئے میں تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور خاص طور میں پاک آرمی پاک رینجز اور فرنٹیئر کوپس کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا جن کے بجائے یہ کام کرنا ہمارے لیے ناممکن تھا آج یہاں ماشاءاللہ ہمارے پاکستان رینجز نے ہمارا ساتھ دیا تونسا میں راجنپور میں بڑے برپور طریقے سے بڑے عزت کے ساتھ لوگوں کو بٹھا کر راشن دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بیکاری نہیں ہے نہ ان کو ہم بیکاری بننے دیں گے اور نہ ان کو بیکاری بننا چاہیے اس مشکل وقت میں ہمارے بین بھائی ہیں ایک قدرتی آفت آئی ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں میں اپنی ٹیم کا تمام کوٹ کی ٹیم کا جو ہمارے کونٹری ڈائریکٹر سے لے کر جتنے ہمارے دوست ہیں میں کوٹ کی ٹیم کے ممبرز ہیں کوٹ کی ٹیم کے ایڈمنسپریشن ہیں میں تمام ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا پیسہ دینا بہت حسان ہے لیکن فیل میں کام کرنا نہائیتی مشکل ہے جس طریقے سے ہمارے ٹیم نے اس پورے کمپین کو پورے پاکستان میں ماشاءاللہ منیج کیا یہ خراج تحصیم ہے میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہیں ہم پہ اعتماد کیا اور اتنی بڑی ڈونیشن کوٹ کو دی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو جلد ہم انفارم کریں گے کہ آخری مرالے پر کوٹ کیا کرنا چاہ رہا ہے تاکہ آپ اپنا حصہ اس میں ڈال سکیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا سلسل لئی مجھم نفیف اللہ اللہ لینہ آمنو عامل صالحات و طباس صدق اللہ علیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ علیہ وسلم جنہا سارا یہ سیٹ اپ لائیا یہ وہ بقائدہ بندیاں کی سمان ویچوان لگے وے انہوں نے ہیلپ کرن لگے وے انتکہ نے رینجرز بھی ہیلپ پہ کرن لگے ان بزرکانی ماشاءاللہ بہت ایک چنگی چیز لگنیاں پی اللہ پاک پاک آرمی اور رینجرز جتنے ہی ادارے سلاب نے دوران کام کرنے ہیں انہوں نے سب باکی اللہ انزاد سلامت رکھا شاد باد رکھا اور اللہ یہ آفتہ ہم سبتوں تو اسے دور رکھا اے تکو جی ماشاءاللہ نکا کیوٹ بچہ بھی ان نیوستے آیا ایسے آسے کر دو بائی بائی کر دو ایسے اے نکا بچہ کیوٹ آیا بہ ان نیوستے سمان ہے اسنا چاچا یا کسے ڈکنا ہے کس کا انتظار کر رہے ہو چاچے کا اچھا اچھا اسے چاچا لے تھے تو پھر اسمان چاہی کے کھڑ سا تو بی ہونس جیڑیاں چیزاں میں اچھا اچھی کے فیل کیتیاں او میں اچھا انا لاکھا سی کے شیئر کرساں کیا کہ اساں روڈ رو روڈ رہے اساں انہا ایریانے وچ رہے ہیں جتاں نقصان ہویا لوکاں نے کرنا تک الحمدللہ ساری کوٹ ٹیم اکسیس ہویا سارے گئے ہیں جیڑے مستقن اقیقت جیناں نے ڈیمج ہویا سی پاک فوج جیڑیاں اس طبعہ رینجرز انہا فائنڈ آؤٹ کری کہ انہا بندیاں کی تھا اندہا و پھر انہیں ٹوکن دیتے گئے کہ جیڑے مستقن انہا کی لب ہے یہ وائد کوٹ آدارہ جسی رینجرز اینڈ پاک آرمی پر سپورٹ کرنے لگی ہے جتاں مرضی اساں آمانہ تھا انشاءاللہ اس ادارے نال پاک آرمی اونی ہیں اور رینجرز اونین اور ماشاءاللہ ایک چیزہ اگر میں پراؤڈ لیاک سکنا کے فخر ہے کہ کشمیر نال دارہ ماشاءاللہ کراچی تک کشمیری کو نام ہے اور دوگا کو نام کراچی ہے کراچی تک الحمدللہ کہ اس ادارے کم کتاب ہے میں اس ادارے نال لگی اس نے فلمہ بنائی کہ اس نے یہ چیز دست نہ چاہنا ہم اپنے ویورز کی کہ انسانیت واسطے جس طرح یہ کری رہے ہیں شاید ہی کوئی اور دنیا نے وچ کری رہا ہوسی کہ بہت ایک ماشاءاللہ زبردست کم انسانیت واسطے کری رہے ہیں نہ کہ خالی مطلب انہا پانچ سو بچہ پر پالن لگے ہیں جتیم بے سارا بلکہ اس تو لا واوی سکول انہا بنوائے اور اتنے زیادہ کم انشاءاللہ زندگی مہاری ہونے چاہیے ہیں سٹیپ با سٹیپ ہار چیز دست نہ جسا کورٹ کام کری رہا ہے اور کورٹ کی چلانے واسطے جڑے ہیں انہیں ڈونرز ہیں پوری دنیا چاہ میں انہا کہ انہاں بہت بڑا کردار ہے کہ انہاں اس ادارے پر ٹرسٹ کیتا ہے اور وہ تکیس اگرن مانی فلوانے تھرو کہ کس طرح ماشاءاللہ کہ کورٹ انہاں نے پیسے کی اگر کس طرح استعمال کری رہا غریباں پر اور واقعے انہاں نے پیسہ مستحق لوکاں تک الحمدللہ پر آپ پجن لگے جیڑے کورٹ نے چیرمین انکل اختر صاحب مینہ کے اللہ پاک انہاں کی آزاران سال لمبی زندگی دیا ہے کہ جیڑے بڑی چڑی کہتا ہے جناب خود اس سارے سلاب نے دوران ہوئی تھا اور اتنا زیادہ انہاں ریلیف آندہ اتنا زیادہ فنڈز انہاں گھٹھے کتے ماشاءاللہ مینہ کے اصل سلوٹ نے وہ اقدار ہے اور انہاں نے پوری ٹیم اقدار ہے جس چیز ہے نمی کی صاحب تو زیادہ تکلیف ہوئی ہے انجر چیز میں اتھا چیز کیا فیل کیتی ہے لوکاں نے اکھانے وچھ تکلیف ہے لوکاں نے اندر دکھ ہے جنہاں نے کار چواریاں نے ٹروٹی گئن ٹھیک ہے انہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اے ریلیف ناکام آئیر ساڑا لاس دیسیو بیشن سی جس طرح کے انکل رونا دس ہے اور اس تو بعد دوبارہ انہاں کی کار بنائی کیا دینے اس بارے غور و فکر انشاءاللہ کری رین کہ جتنے چلو بندیاں نے دوبارہ کار کوٹ بنائی سکیا ٹھیک ہے آپ نے ڈونرز نہیں ہیلپ نے نال انشاءاللہ اس نے پرون سوچی رین کے ورک آؤٹ کتا جا اور دوبارہ انہی کار بنائی کیا دیتا جا اتھانے لوکاں واسطہ ہیں میں اتھانے سیریہ جا چی کہتا کہ ایک ٹیم نی روٹی آسانتہ تریہا ٹیم الحمدللہ روٹی کھانے ہیں ایک سونی زندگی پر جینے ہیں اور اتھانے چی کہ فیل ہونا ہے کہ میں آنا کہ اللہ پاک نا کروڑ ہا شکر کہ جس ماہ علچہ ساں پر رین لگیاں ایچوارے طلابانہ پانی پر پین لگے ہیں ٹھیک ہے گنڈا نالیا پانی پی کے اسے جنوارے پلانے اسے پانڈے تو انہیں اسے نانے اسے کی پینے سوچو کہ کس طرح کیسا نا زندگی ہے جی رہے نہیں نا واسطے کسے بندے کوئی کام نہیں کتا ٹھیک ہے اتھانے چی کہنا پتہ لگن لگیا کہ صرف آپ نے پیٹ پرے ہو سند جڑے ہوئی نا پرو کمران رہے ہیں لیکن انہا کتا ہی نا واسطے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اور بے بسی ہے لوکانیاں کھانے ویچنا ایک ٹیم نہیں روٹی واسطے بے بسی ہے لوکانے کہ چوارے مجبوراں کچھ بھی نہیں کری سکنے اور میں یہاں رب اگر دعا کرنا کہ اللہ پاک انہاں سبانہ حامی و ناصر اللہ پاک انہاں نا آل کرے اللہ پاک انہاں ناں مدد کرے ٹھیک ہے اور اللہ پاک ساڑے ادارے کورٹ کی سلامت رکھا ہے جس پورے کشمیر نا پورے میر پرنا نا روشن کتاب ہے اللہ سوڑے نا والا ہے مکیا اپنی دعاوں یاد رکھا ہے انشاءاللہ ماری زندگی رہی تا مزید اس ساتھ رہا کوٹریں نالنا مارا سفر جاری ریسی اس نے خدمات جڑیاں این او میں ساریاں اس ساتھ رہا جناب تسا کی دس نارے سا انسانیت واست ہیں اور ایک ایک چیز تسا کی دس سا کیا کہ ساڑے معاشرچ جس طرح کے آج کل برائی بہت زیادہ ہوئی گئی ہے اُتھے ہی سٹل یہ جہ فرشتہ صفت انسان چودری اختر صاحب جہ این اس صدارے نویچ جنا نواجات ہوئے دنیا الحمدللہ قائم ہے میں فخر نہ لگ سکنا اور میکی پراؤڈ ہے اپنے اپر کہ میں اس کوٹ ٹیم نہ ساوا اور اللہ نی ذات میکی موقع دیتاو ہے کہ میں نے نال پیا کم کرنا بہت شکریہ بہت مربانیت سانی